یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو پھر وہ بھی گیاروی شریف اور کچھ علماء نے ان کی مخالفات شروع کر دی تو جن علماء نے مخالفات شروع کی ان میں زیادہ تر کا تعلق ذلہ دیوبند سے تھا تو لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا یہ دیوبند والے ہیں اور جن جو گیاروی وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا جو گیاروی وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ در بریلی سے تھا تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا بریلی اس بیس پر یہ نام پڑے ہیں لوگ مکار تو اتنے ہیں کہ توبہ توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کہ جو لوگ ملاد مناتے ہیں گیاروی شریف مناتے ہیں ان میں زیادہ تر منانے والے جو ہے وہ بریلی علماء یعنی بریلی ظلہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ممانعات کرنے والے دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہ فرق ہے دیوبندی اور بریلوی میں یعنی اتنا بڑا قذب بیانی اتنا بڑا چھونٹ لوگوں کے درمیان عام کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو حقیقت میں دیوبندی بریلوی اختلاف ہے وہ فقط ملاد نیاز درود اور گیارمی شریف یا عرص وغیرہ کا ہے جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی دور سے دور تک واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بنیادی وجہ ہے کہ ملاد شریف کرنا اور کرنے سے روکنے والوں کا نام دیوبندی بریلوی ہے یہ عوام کے اندر اپنی حرکتوں کو اپنے مکر فریب کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اندر یہ بات عام کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتی بھی شاید ملاد کرنا نہ کرنا نیاز کرنا نہ کرنا یہ بنیادی فرق ہے دیوبندی اور بریلوی کے اندر اب اگر ان صاحب کی بات مان لی جائے کہ جو لوگ ملاد شریف کرتے تھے یہاں انڈیا کے اندر اور جو لوگ منع کرتے تھے تو کرنے والوں میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ بریلی کے ساتھ تھا جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ ایک الزام ہے ملاد شریف کرنے والے پوری دنیا کے مسلمان اور صلف صالحین سے لے کر آج تلق کرتے چلے آئے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ بریلی زلا سے نہیں ہے یہ کہنا کہ ان کا تعلق زلا بریلی سے تھا اس لئے وہ لوگ بریلوی کہلائے تو یہ ایک علماء کے اوپر وہ جھوٹ ہے اب دوسری بات یہ کہ اگر یہ مانا جائے کہ چلے ان کا تعلق بریلی سے ہی تھا تو یہاں پر ایک بات اور لازم آتی ہے کہ جو ملاد شریف کرنا ہے اس کی ایجاد ہی پھر تو بریلی میں ہوئی یا بریلی والوں نے کری اس سے پہلے تو ملاد کا ثبوت یا پروف ہونا نہیں چاہیے تھا ملاد منانے کی جائز کی دلائل جائز کی تحریر علماء کے اس طریقے کا مواد ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ جس کی ایجاد ہی دیوبند کے وقت میں بریلی سے شروع ہوئی تو اس کے بیک اپ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی تو مفتی صاحب کی یہ دو باتیں کہ جو لوگ ملاد مناتے تھے ان کا زیادہ تر کا تعلق زلا بریلی سے تھا دوسرا یہ اعتراض کہ جو ملاد شروع ہوا وہ بریلی سے شروع ہوا سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ تذکرہ تو رشید کتاب کے اندر جس کے اندر دیوبند کے مصنف ہیں ان سے ملاد شریف کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ایسی ملاد جس کے اندر یہ بیدات وغیرہ کا معاملات نہ ہو صحیح روایتوں سے بیان کیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے تو کھلاسہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اب یہ سوچنے لی بات ہے کہ ملاد شریف کرنے والا جو بندہ سوال پوچھ رہا اس کا تعلق دیوبند سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ملاد چلتی ہوئی آئی ہوگی تب ہی اس بندے نے اس طریقے کا سوال پوچھا کہ ہاں بھئی اس کے اندر کوئی دکت ہے یا نہیں آگے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو ایک صاحب خانہ جو اپنے گھر میں ملاد کرانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ جو جائز طریقے کی ملاد ہے ایک بر طب آپ ہی وہ گھر پہ آکے پڑھ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کس طرح جائز ملاد ہوتی ہے کہ لوگوں میں بہت وسوسہ ڈالا جاتا ہے دیوبند کے علماء کی طرف سے شروع سے کہ ملاد جو ہے وہ ناجائز اور بیدہ تو اس کے اندر کام ہوتے ہیں تو جو جائز طریقہ ہے وہ کر دیں تو دونوں حضرات جو ہے وہ اٹھ کے گئے وہاں ملاد پڑھنے کے لئے تو صاحب خانہ نے پہلے تو منع کیا کہ آپ جس کو بھی ملاد سننیے وہ مسجد میں آجائے میں ان کو مسجد میں سنا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ عورتیں بھی سننا چاہتی ہیں وہ مسجد میں نہیں آسکتی ہیں بہتر ہے کہ مکان پہ جائے جائے اور وہاں پہ چل کے جو ہے وہ ملاد کی جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جائز طریقہ کیا ہوتا ہے تو دونوں حضرات گئے وہاں جانے کے بعد صاحب خانہ نے جیسی وہ انٹری کرا دروازے کے اندر دری بچھی ہوئی تھی صاحب خانہ نے اس دری کے بارے میں پوچھا کہ یہ بھی بچھانا ناجائز ہے اگر آپ کہیں تو اس کو بھی اٹھا دیں گے تو کہا کہ نہیں یہ ناجائز نہیں ہے پھر ملاد شروع کی ملاد شروع کرنے سے پہلے یعنی جو ملاد کا پروگرام تو اس کے اندر سب سے پہلے بیدت کا بیان خرافاتوں کا بیان جو غلط رسومات ہے سب سے زیادہ ان کا بیان کیا اس کے بعد آخر میں ملاد پڑھ کے جو ہے وہ نبی پاک کی فضیلت پڑھ کے پروگرام کو ختم کر دیا تو یہ طریقے کار ہوتا ہے لوگوں کا ملاد شریف منانے کا اب رہا یہ کہ ملاد کیونکہ بریلی سے تعلق رکھنے والوں نے منایا تو ان کے پیر صاحب دیوبند کے حاجی امداد اللہ محجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ ان کو پڑھیں ان کی صیرت کو بہت مشہور کتاب ہے فیصلہ ہفتہ فیصلہ ہفتہ مسئلہ کی جس کے اندر ملاد کے تعلق سے انہوں نے ایک بیان فرمایا کہ خود کہتے ہیں کہ فقیر کا اس کے اوپر عمل بھی ہے یعنی ملاد شریف منانا اور میں اس کو منانے کو بائی سے برکت بھی سمجھتا ہوں اور اسے خیر و برکت سمجھ کر ہر سال اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ بھی کرتا ہوں اور اس کو منعقد بھی کرتا ہوں یعنی وہ ملاد کی محفل میں پارٹسپیٹ کرنے کو اپنے لئے برکت جانتے ہیں جو دیوبند کے اکابر علماء ہیں ان کے پیر و مرشید جو ہے وہ ملاد منانے کو اپنے لئے فضیلت جان رہے ہیں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ملاد منانا جو ہے وہ بریلی سے شروع ہوا ہے تو کیا حاجی امداد اللہ صاحب کا تعلق بھی بریلی سے تھا یا بریلی وی مکتب فکر سے تھا دوسری پتہ آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے اندر بریلی کے باہر بھی کہاں کہاں ملاد منانایا گیا یا منانایا جاتا ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کو اور دکھاؤں گا اس سے پہلے ایک دیوبند کی اور کتاب ہے حیثان الفتاوہ کے نام سے اس کے اندر کس نے اس ملاد کے تعلق سے سوال پوچھا کہ ملاد منانا چاہیے یا نہیں تو اس کے جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ملاد منانے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی کہ ملاد منانا کس طرح خیر و برکت ہے اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتائی کہ ابو لہب نے کس طرح سے ملاد یعنی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب اس کو یہ خوشی ملی خوشی میں جو بندی کو آزاد کیا اور اس کے سبب وہ عذاب سے جو ہے نا اس نے کمی پائی یہی واقعہ اپنے علماء اللہ سنت سے بھی سنا ہوگا کہ ملاد کی خوشی میں کہ جب ابو لہب کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے کہ جو مومن ملاد کی خوشی میں خرچہ کرے یا خوشی کا اظہار کرے تو ظاہر ہے کہ اس پر جو رحمتیں ہوں گے اس کا کیا عالم ہوگا تو اس کا خلاصہ بھی احسان الفتاوہ کے اندر دیوبندی مفتیان اکرام نے لکھا ہے لیکن ساتھ میں ہر چیز کے ایک چیز یہ ایڈ کرتے ہیں لیکن وہ بدت اور خرافات آج کل رائج ہیں اس لئے منانا ناجائز ہے سوال یہ ہے کہ بدت اور خرافات یا گناہ والے کام جو ہے آج کل کس رسومات میں شامل نہیں ہے کیا شادی بھی آ کے اندر رسومات کے اندر گناہ والے کام گانا بجانا اور بدت شامل نہیں ہے تو اگر ان کام کے شامل ہونے کی وجہ سے چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ملا شریف تو شادیاں بھی آج تک سنت کیوں ہیں ان کو بھی ناجائز قرار دیا جانا چاہیے کیونکہ خرافاتیں تو ان میں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شادی کو ناجائز کہے بلکہ ہر اکل والا یہ کہے گا کہ اگر کسی کام کے اندر ناجائز چیزیں انوالب ہیں تو ان ناجائزوں کو نکال کے جائز چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے پرموٹ کرنا چاہیے یا جائز طریقے سے ادا کرنا چاہیے لیکن ملاد کے کیس میں نیاز کے کیس میں عرص وغیرہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر اس کی اصل کو بند کرنے کی کوشش یا ان کے خلاف جو ہے وہ پروپگنڈا اپنایا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ذہنوں کے اندر یہ چیز گھر کر دی جائے کہ اس کے اندر کیونکہ بیدات ہوتی ہے تو ناجائز ہے تو بیدات اور خرافات تو نکاح میں بھی ہوتی ہے تو کہنے کا ناجائز ہے تو کوئی چیز کسی چیز کے اندر اگر بیدات انکلوڈ ہو جائے گناہ کا کام انکلوڈ ہو جائے تو وہ اس کی بنا پر ناجائز نہیں ہوتا اب آپ کو کچھ امیجز دکھاتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کیا ملاد صرف بریلی کے اندر ہوتی ہے یا بریلوی یہ انہیں شروع کیا ہے اس سے پہلے ملاد ہوتی تھی یا نہیں کچھ امیجز آپ سکرین کے اوپر دیکھئے یہ انیس سو کی امیج ہے اور جو آج کل کا عرب شریف کا ہی ہے یہ شاید غالباً حجاز کی ہے وہاں پہ ملا شریف کا سلیبریشن ہے یہ امیج اس کی ہے یہ اٹھارہ سو 78 جو موجودہ قائرہ کے نام سے مشہور القائرہ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر ملاد میں آپ جھنڈہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ نہ بریلوی تھے نہ ہندوستانی لیکن ملاد جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہ امیج اٹھارہ سو 78 کے تقریباً قریب کی ہے اور یہ انیس سو چار ایجپٹ کی جس کے اندر ملاد کا جو ہے نہ مسلمان جشن منا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جھنڈہ وغیرہ کبھی استعمال اور کس طرح سے جلوس نکل رہا ہے اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے یعنی نہ تو یہ لوگ بریلوی تھے نہ یہ کبھی بریلی آئے تھے یہ طرح یہ امیج دیکھیں 1808 کی ہے اس کے اندر بھی ملاد کا سیلیبریشن ہو رہا ہے یہ امیج دیکھیں 1896 کی ہے اور اس کے اندر چھت کے اوپر آپ ایک جھنڈہ بھی دیکھ رہے ہوں گے لگاوا لوگ آج پوچھتے ہیں کہ جھنڈہ کہاں سے آیا تو ان کو خود اپنے بڑوں کی خبر نہیں ہوتی کہ جھنڈہ کہاں سے آیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھنڈہ بریلی والوں نے شروع کیا ہے جبکہ آپ اس امیج کو دیکھ لیں یہ کتنی پرانی ہے اور اس وقت بھی ملاد کے اندر جلوس میں جھنڈے وغیرہ نکالتے تھے لوگ ساتھ میں لے کر یہ 1912 کی امیج یہ بھی ملاد النبی کی ہے ملاد النبی ہر سال منایا جاتا تھا پوری دنیا کے مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے جب سے وہابیزم اور دیوبند بنیاد ان کی نئی رکھی گئی تھی مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرنے کے لئے تب سے یہ معاملہ چلتا آیا اسی طرح یہ 1930 کی امیج آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ملاد سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہر سال لوگ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ملاد کرتے آئے ہیں تو یہ بہت مختصر سی ویڈیو ہے بہت چھوٹی سی جس کے اندر یہ بات ہے ورنہ تو کہنے کو دیوبند کی کتابوں کے اندر ملاد کے تعلق سے اتنا مواد ہے کہ اگر اس پر بیان کیا جائے تو مکمل ویڈیو بن جائے گی لیکن مختصر سی چیز ہے کہ جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مفتصاب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل جھونٹ اور مکر سے کام لینے والی بات ہے جبکہ دیوبندی بریلیوی کا اختلاف کوئی ملاد کا نہیں ہے اور ملاد بھی کوئی بریلیویوں کا کام نہیں ہے یہ پہلے سے چلتا آیا خود ان کے پیر حاجمداد اللہ صاحب بھی ملاد کرتے تھے جبکہ اصل اختلاف جو ہے وہ ان کفریہ عبارتوں کا ہے کہ جو نبی کے بارے میں خدا کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر درج ہے اور اس کے لئے آپ علماء علیہ السنت کے کافی بیان یوٹیوب پر سن بھی چکے ہوں گے آچھا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لوگ لاکھوں لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے ڈیلی ووچ ویڈیو کو کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سارے اقلمند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل تھا انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو اقلمند ہوتا اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بے وکوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ اقلمند تھے جو چینل کو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کر کے آگے کی ویڈیو بھی ڈیلی ووچ کرتے ہیں باقی آپ نہ دیکھ لو کہ آپ کیا ہیں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا